باقی بھی ملک نصیر صاحب نے اور باقی دوستوں نے کافی ڈیٹیل بات کی ہے میں صرف ایک دو باتیں یہی کرنا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی بھی آپ کی پاپولیشن ہو یا جب بھی کوئی سینسز ہوتے ہیں تو اس میں جو کردار ایک ادا کرنا ہوتا ہے ہمارا ایک یوت کا چنگ 64% آف یوت یعنی جو ابھی ہم سینسز کو نکال لے ڈیٹا نکال لے کہ ہمارے پاکستان کی آبادی میں 64% یعنی 30 سے نیچے جو بیلو ہمارے بچے ہیں وہ ہی ہمارے مہمار ہیں ہمارا مستقبل ہیں انہوں نے اس ملک کو لے کر چلنا ہے لیکن ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس اس صوبے کے پاس آج تک کوئی آفٹر ایٹین امنمنٹ کوئی یوت پالیسی ہی نہیں ہے ایک ڈرافٹ پڑا ہوا ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں پڑا ہوا ہے وہ کس وجہ سے اس کو پرسونی کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی پلاننگ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں ہم صرف فور تا ٹائم بینگ ہم اس کے بینیفٹس کو نہیں ہم اس کو لانگ ٹرم دیکھتے ہیں کہ آیا اس سے میرے صوبے کو یا میرے بچوں کو یا میرے لوگوں کو کس طرح کا بینیفٹ ہوگا لیکن بدقسمت ہی سے ہمارے اوپر جو بابو جو چیز مسلط کر دیتے ہیں کہتے ہیں یہ ہے یہ آپ پڑھ لیں لیکن شاید اس میں کوتائیاں ہماری بھی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو صحیح اپنے پروینس کے ایسپیکٹ میں ہم نہ کبھی انیلائز کرتے ہیں نہ ان چیزوں کو ہم دیکھنے کی زہمت کرتے ہیں کہ اس میں ہے کیا ہم جس ٹوکے کہتے ہیں سی پیک کے بعد کی روزگار کے مواقع ہے سی پیک کا میرا خل ہے گرین ریڈ اورنج بلو جو لائنیں لے جانی تھی وہ پنجاب سوری ٹو سیک لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک دم سے پنجاب کا یا فیڈرل کا نام لے لیتے تو وجوہات یہ یہ کہ وہ ساری لائنیں انہوں نے بنوالی اس سے گوادر کا بچہ جو ہم پورٹ کی بات کر رہے ہیں کوریڈور کی بات کر رہے ہیں اس سے اس بچے کو کتنا فائدہ ہوا ہے آج تک کیا ہم نے اتنے عرصے میں یہ پندرہ بیس سالوں میں کبھی کوئی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ وہاں پہ ہم نے ان کو کھول کے دیا کہ اگر ہم پورٹ بنانے جا رہے ہیں جیٹی بنانے جا رہے ہیں وہ وہاں پہ جو چیز ہے یعنی جو مشینری کام آئے گی آج تک ہم نے ٹیکنیکل ایڈوگیشن وہاں کی بچوں کو نہیں دیا ہے پنجاب میں ہم نے چائنیز لینگویج سکانے کے لیے پتہ نہیں پندرہ ہزار سے اب بچوں کو چائنہ بھی بجوا دیا سی پیک کے سکولرشپ بھی ختم ہو گئے دس دس سال گزر گئے لیکن آیا گوادر کا کوئی بچہ ان سکولرشپ بھی گیا بلوچستان کا کوئی بچہ ان سکولرشپ بھی گیا سیلف فائننس پہ جو گئے ہیں ٹھیک ہے لینگویجز آج تک وہاں جو ہے نا پنجاب کی کورس میں شامل کر دیئے اس لیبس میں کہ آپ چائنیز لینگویج سکے وہ کام یہاں بلوچستان پورٹ پہ یعنی ہمارے گوادر میں کریں گے لیکن لینگویج جو ہے نا وہاں کی لوگ سیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کی ضرورت ہی نہیں کبھی ہم نے سمجھی تو جناب سپیکر صاحب بالکل میں سینا بلوچ بھائی کی بلکل قرارداد کی ہمیں مائد کرتے ہیں کہ اگر ہم نے جب بھی کبھی ہم نے ریکوڈک کو لے لیتے ہیں جس جو میں ڈے روبری کا بھی نام دیتی ہوں جو ریکوڈک سے ہم اتنا سونا نکالتے ہیں آج تک کبھی کوئی ریفائنری کی ہم نے بات نہیں کی انڈسٹریل زون کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ہب کو ہم بنا رہے لیکن ہب میں ایمپلائیمنٹ ہم دیکھے کہ سب سے زیادہ لوگ کہاں سے آتے ہیں صبح شام وہاں پہ اگر رش لگا رہتا ہے وہاں سے بلوچستان کا بچہ وہاں آخر میں جا کر یہاں آپ کو لگانا چاہیے تھا اگر ڈیویجنل لیول پہ ہر ڈیویجن میں آپ لگا دیتے ہیں ملک صاحب نے بات کی ہم جو ہے نا موڈرنائزیشن کی طرف جو ہے ہم وہی فرسودہ جو ہے نا اگری کلچر آج تک کبھی ہمارے جتنے فارمارے لوڈ ڈیلٹا کروپس کی ہم اس کو نہیں بتاتے کہ وٹ ڈیلٹا کروپس یعنی ہم نے کبھی اس طرح سے اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب تنگ ٹینک ہے اپنے الکے کے لوگ ہیں رپریزنٹ کرتے ہیں چیزوں کو جانتے ہیں بٹ بی نیور تنگ آباؤٹ لانگ ٹرم ہم صرف شارٹ ٹرم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کتنا بینیفٹ لینا ہے ہمیں کتنا شیئر ملے گا ہم اس کو ایمپلیمنٹ کرانا ہے ہم نے کبھی لانگ ٹرم چیزوں کو نہیں دیکھا تو لہٰذا اگر ہم صحیح معنوں میں بیٹھ کے اون ون ٹیبل یعنی ایک بات کرے اس پہ ایک ڈیبیٹ چلے تو میرا خیال ہے بلوچستان کا کوئی نہ بچہ بے روزگار ہوگا نہ ہم یہ کہیں کہ بلوچستان کے بچے اور بچیاں جو ڈگریز لے کر گھومتے ہیں جلانے کی حد تک بھی مجبور ہو گئے ہیں رکشے چلانے کی حد تک انجینئرز مجبور ہو گئے ہیں وہ ڈاکٹر بچیاں جو ہے نہ ان کی ڈگری ہے تو میرا خیال ان کی پریکٹسیز ہی ان کو اب بھول چکے ہیں تو کم از کم یہ چیزیں اگر ہم لانگ ٹرم پلاننگ کریں تو یہ ساری چیزیں کور اپ ہوں گی اور جو انڈسٹریل زون ہے ہم ان کو اسٹرال کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہم بلوچستان والے پھر کبھی کسی چیز کرونا رونگے لیکن جب تک ہم سنسیر ہو کے اور سیریس ہو کے ان چیزوں کو ہم سوچیں گے نہیں تینکیو سو مچ